چلے سر کیسے خوش ہیں مزے میں ہیں زندگی گلزار ہے یا بیزار ہے گلزار ہے چلیں جی گوڑے ہاں 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 اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ سر ہمارے پاس جو ہے ای پی ایس ای پی ایس اسکوپ سب سے بہلے اسکوپ سر اسکوپ کیا ہر کمپنی کے پر اپلائی ہوتا ہے نہیں ہم نے کہا لسٹڈ کمپنیز اور کمپنیز آباوٹ ٹو بھی لسٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے سر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے کہا تھا سر ای پی ایس میں دو چیزیں نیومیریٹر اور ڈینومنیٹر ای پی ایس ارننگز پر شیئر دماغ کہتا ہے پروفٹ کو ڈیوائیٹ کر دو نمبر آف شیئر سے پتہ چل جائے گا ایک شیئر پہ کتنا کم آیا آئی ایس نے بھی کہا کہ بھائیہ بلکل ٹھیک ہے لیکن بس اس میں دو چڑھا کی شرارتیں ہوں گی وہ پہلی شرارت ہوگی نیومیریٹر کے اندر دو شرارتیں ہوں گی پہلی شرارت ہوگی پروفٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو این سی آئی اور سر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو این سی آئی کس کیس میں آئے گا ہم نے کہا سر پروفٹ ایٹریبیوٹیبل ٹو این سی آئی آئے گا صرف اور صرف کنسولیڈیشن میں اور پھر ہم آگے بڑھیں اور ہم نے کہا سر دوسری شرارت کیا تھی دوسری شرارت کیا تھی ہم نے کہا سر دوسری شرارت تھی ہمارے پاس چلی بتاؤ یار لکھو تمہارا لکھنا ہمارا پڑھنا اسی طریقے سے کلاس کا آگے بھڑھنا بلکل ٹھیک سر ہم نے کہا پریفرنس ڈیویڈن ہم نے کہا پریفرنس شیئرز دو طرح کی ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہم نے کہا ریڈی میبل اور ریڈی میبل بائی ڈیویڈی میبل بائی ڈیویڈی میبل کا ڈیویڈن وہی منس ہوتا ہے ہم نے کہا آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے سر پھر اور آگے بڑھے ہم نے کہا سر جو ریڈی میبل پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان کا فائنس کس کی صورت میں پروفٹ آفر ٹیکس پانے سے پہلے منس ہو چکا ہوتا ہے ریڈی میبل کو ہم منس کرتے ہیں کیونکہ وہ آرڈینری شیئر ہولڈرز کو نہیں ملے سر پھر ہم نے کہا ریڈی میبل بھی دو طرح کی ہوتے ہیں کیومیلیٹیو آر سر جو کیومیلیٹیو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا سر جو کیومیلیٹیو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا کہ چاہے ڈیکلیئر ہو نہ ہو سیلری کی طرح ہوتے ہیں ہم نے کہا ان کے اوپر ڈیویڈن ہمیشہ ملے گا اگر اس سال کیش فلو کے مسائل کی وجہ سے نہیں مل سکا تو ہم نے کہا اگلے سال ضرور ملے گا اور ہم نے کہا سر جو نون کیومیلیٹیو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا سر جو non-cumulative declare ہوا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا eps implication کیا ہے cumulative میں تمہیں ہمیشہ minus کرنا ہے جیسے کل ہم نے دیکھا home dynamics والے سوال میں اور سر non-cumulative میں eps implication کیا ہے کہ تمہیں minus کرنا ہے کب جب لکھا ہو declare کیا اگر یہ نہیں لکھا کہ declare کیا ہے تو تم minus بھی نہیں کرو گے سر پھر ہم اور آگے بڑھے مزید آگے بڑھے شدید آگے بڑھے مزید آگے بڑھتے ہوئے شدید آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کہا ہم کیا پڑھے تو ہم نے مزید آگے بڑھتے ہوئے پر ہا تھا کہ سر denominator میں کتنی شرارتیں ہیں basic پانچ طرح کی پہلی شرارت کیا ہے shares issued during the year سال کے دوران shares ہے وہی example تم اور تمہارا دوست تم نے پورے بڑا مہینے کام کیا دوست چھے مہینے بعد آیا تو اس کا حصہ چھے مہینے کے profit پہ ہے تو ایک شیر پورے بڑا مہینے اور ایک شیر جو ہے چھے مہینے کے بعد آیا تو ہم نے کہا وہ دونوں بڑابر نہیں ہو سکتے جو چھے مہینے کے بعد آئے اس کو ہمیں آدھا کنسیدر کرنا پڑے گا یہ شرارت تھی shares issued during the year bonus shares pre focus میں مفتے کے shares تو ملے EPS کی وارٹ لگا رہے ہیں تو آئی ایس نے کہا وارٹ لگنے نہیں دیں گے پچھلے سالوں میں بھی جا کر کیا کر لو adjust کر لو سر پھر میں اور آگے بڑھا مزید آگے بڑھا سر رائٹ ایشو رائٹ ایشو کیا ہوتا ہے جو existing shareholders ہوتے ہیں ان کو ہم نئے shares اپنے ایشو کرتے ہیں رائٹ ایشو examiner نے کہا کہ رائٹ ایشو کے اندر بھی بھائیہ ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں bonus factor bonus element کیا مطلب سر رائٹ ایشو میں کیا ہوتا ہے پچاس روپے کی چیز اگر تمہیں مل رہی ہے چالیس روپے میں صحیح ہے کمپنیاں اپنے existing share وہ کہہ رہی ہے کہ market value ایک share کی پچاس تھی ہم تمہیں چالیس میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سستے میں دے رہے ہیں تو یہ جو سستہ پن ہے اس کو آئیے اس نے کہا یہ ہے bonus factor اس کو نکالنے کا طریقہ بتائے اس کا ایک فارمولا بتائے فارمولا کیا بتائے اس نے کہا market value before right issue divided by weighted average price after right issue تو ہم نے کہا weighted average price کیسے نکالنے تھے کہ جتنے shares تھے پہلے ان کو market value سے multiply کرتے تھے جو right issue میں مل رہے تھے ان کو right issue کی price سے multiply کرتے تھے weighted average price آ جاتی صحیح ہے سر یہ ہم نے سر پڑھ لی تھی اس کی تیسری شرارت اور ہم نے اس کے اوپر سوالات بھی کیے تھے ہم نے یہ بھی پڑھاتا دو ڈیٹس ہوتی ہیں announcement date اور دوسری ہوتی ہے allotment date جس کو entitlement date settlement date بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کہا announcement date right issue میں تو بیکار ہے entitlement date کنسیڈر کرنا ہے bonus کے case میں announcement date تب کنسیڈر ہوگی جب bonus کو approval shareholder کی نہیں چاہیے ہوگی اگر approval چاہیے shareholder کی تب ہم نے کہا وہ بھی relevant نہیں ہے کیا ہم یہاں تک clear ہیں تو بھائی لکھو گے cc چلے جی سب نے لکھا ہے cc good mashallah چلے سر ہم میں مزید آگے بڑھنا اور شدید آگے بڑھنا ہوں مزید آگے بڑھتے ہوئے اور شدید آگے بڑھتے ہوئے ہم سر جو اگلے سوالات کریں گے وہی بات گلتی سے نہیں ڈرنا سر module میں اب یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا 2010 سے پہلے مطلب اب normal basic ی پی ایس ٹیسٹ نہیں ہوتا diluted سر پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن سر 2010 سے پہلے حالات ایسے نہیں تھے سر کیا مطلب 2010 سے پہلے یہ کبھی قبال ٹیسٹ ہو جاتا تھا تو سر اگر یہ 2010 سے پہلے پہلے کبھی قبال ٹیسٹ ہو جاتا تھا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سر basic ی پی ایس examiner بس بچوں کے جذبات سے کھلتا تھا اور تمہارے جذبات سے examiner نے آج تک تھوڑی کھیلائے ہے نا سر تو آپ کو پتائے ہم نے کہا ہم آئیں گے اور سرم آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کے سامنے میں hand out شیئر کروں گا میرا بچہ ایک من مجھے دیں second hand out کا print بھی اگر کوئی چاہے تو کینے سے لے سکتے ہیں باقی گروپ میں میں نے ڈال دیا ہے second hand out مل جائے گا tire کے پاس سے آہا جا کے لیا second hand out tire کے پاس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تجھے کیا در ہوتے ہیں چلیں سر کوئی اور آ جائے گا نا پھر اس کو دینا ہے ٹھیک ہے سر تو ہم نے کہا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنا ہوں میرا بچہ گوڑ سے سننا ہے آپ نے دیکھنا ہے اور اب آپ کے سامنے جو سوال آئے گا وہ سوال وہی بات سر میرا ایک ہی چیز ہے تمہارا دماغ چلانا کس طریقے سے تم passing mark چھوٹھا اور اٹھا کر جو ہے اپنے آپ کو سکیور کرو چلیں سر اگلا سوال آ رہا ہے کوئیشن نمبر 23 ہینڈ آؤٹ پیچ نمبر 11 کوئیشن نمبر 23 سر کوئیشن نمبر 23 موڈیو لی کا سوال ہے گالباً دو ازار دو یا تین کا سوال ہے دو ازار دو یا تین کا سوال ہے بڑا ہم نے کہا سر شروع تو اسی سے کریں گے تو ہم نے کہا اس کو اسی زمانے میں ایف ای آر ٹو کی کوئیشن بینک میں ڈالا گیا اور اپ ڈیٹ کر دیا گیا ڈیٹس وغیرہ کو سوال پڑھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آب پروفیٹ اور لاز فور دا سال انڈر 31 دسمبر 16 ریلیٹس ٹو کیچٹ لیمیٹڈ پروفیٹ بیفور ٹیکس دیا ہوئے ون ٹو ون نائن ڈبل زیرو ٹیکسیشن تا ففٹی ٹو نائن ہنڈڈ پھر اس نے کہا ٹرانسفر ٹو جرنل ریزرف ٹرانسفر ٹو جرنل ریزرف تھا فائف سیون فائف زیرو ڈیویڈنز دیے ہوئے تھے پریفرن شیئرز کے اوپر آرڈنری شیئرز کے اوپر ریٹینڈ پروفیٹ تھا فائف نائن ایٹ ڈبل زیرو اچھا ایک ہی ابھی لگ چلیں چلیں ففٹی نائن ایٹ ڈبل زیرو تو ہم نے کہا پھر یہ کہہ رہا ہے ایک جنوری سولہ کو ایشور شیئر کیپٹل آف کیشٹ لیمیٹڈ واسٹ تائیس ہزار سکس پرسن پریفرنس شیئرز ون ایچ اور بیس ہزار ساتس سو آرڈنری شیئرز آف روپیز ون ایچ ریکوائیڈ آپ کے سامنے سر ریکوائیرمنٹ جلدی سے آپ لوگ جو ہے سوال پڑھیں اور وہی باس سر ٹائم باؤنڈ یاد ہے پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایگزیمنر نے کہا ایک ریزنیبل ٹائم جب تم ایک سوال پر نکل لگا دو تو اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ اسی چیز کو دماغ میں آپ لوگ رکھیں گے اور میرا بچہ اس سوال کو آپ لوگ کریں گے اس سوال کو کرنے کے لئے میں آپ کو دے رہا ہوں دس منٹ دس منٹ سر خود سے کرنا ہے گلتی سے نہیں ڈرنا ہے نہ پہلی اور نہ ہی آخری ہوگی سارے ایک ساتھ ملیں گے اگلے ہینڈاؤٹ سے انشاءاللہ آپ کو ٹاپک کا ایک ہینڈاؤٹ ملے گا میرا بچہ ٹاپک کا ایک ہینڈاؤٹ ملے گا یہ میں کر سکتا ہوں کہ دو تین ٹاپک کے ہینڈاؤٹ ایک ساتھ رجلوں اگلے ٹاپک سے صحیح ہے کوئشن نمبر 23 کرنے ہیں بھائی سوال نمبر 23 گلتی سے نہیں ڈرنا سر خود سے کریں سب خود سے کریں ایزی ہے خود سے ملے گا بچہ بچہ موسیقی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پھر اگزائمنر کے کیا جذبات تھے بچے نے اس میں کیا گلتی کی ہوگی ایکسپیکٹڈ اوہو لگتا ہے ایک آنسر آ گیا اچھا یہ نہیں سریعے کہہ رہا ہے سر انڈالچ کر دیں لے بھائی کافی ہے موسیقی 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 چار منٹ ہیں چاہی بھی ہو تو لے جا شفیق ہاں ٹی بیک کی بنا دے سر خود سے کرنا ہے چار منٹ ہیں سوال کوشن نمبر ٹوئنٹی تھری خود سے کریں میرا بچہ گلتی سے نہ رہے کونسی زندگی میں آپ نے پہلی گلتی کی ہے آئی کسی کی پیس آئی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی 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 پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی آئی کسی کی پیس آئی کسی کی پیس آئی کسی کی ایک منٹ کے والے ایک منٹ آگے بھائی آگے ایک آنسر آگیا 2.06 ایک آنسر آگیا ہے سر کیا یہ آنسر صحیح ہے سر یہ تو وقت ہی بتائے گا ہے نا سر بلکل ایسا ہی ہے چلے سر سمیر سمیر لگتا ہے سوال کو سمجھ گیا چلے بھائی سمیں سما آپ ایکزیمنر نہیں کہتا آپ نے دیکھا نا کمنٹ میں پڑھا تھا پہلی کلاس میں کیا کہتا ہے ایکزیمنر بچوں کو چاہیے ایک ریزنیبل ٹائم لگا دیں ایک سوال پر پھر آگے بڑھ جائیں تو بھائی آہ بچوں یہ کرو نا آپ نے ایک ٹائم لگا دیا آپ مجھے بتا دو کیا ای پی ایس کیا ای پی ایس آئی چلو ایک منٹ آر لو میں جب تک بورٹ پہ جب آپ لائنے شائنے مار لوں چلیں سر کوئی بتا سکتا ہے ای پی ایس سر بچہ تو یہاں پہ پریشانی ہو گیا 1.09 یہ وہ چلیں سر سوال پڑھنا ہے اب ہم ساتھ ایک دفعہ پھر سے سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاز فورگا سال انڈیڈ 31 دسمبر سولہ ریلیٹس ٹو ریلیٹس ٹو وات ریلیٹس ٹو وات ہم نے کہا ریلیٹس ٹو کیچٹ لیمیٹیڈ پرافٹ بیفور ٹیکس تھا ایک لاکھ اکیس ہزار نو سو ٹیکسیشن مائنس کیا 50 to 900 transfer to journal reserve کتنا تھا 5-7 dividend تھا preference shares 1380 ordinary shares 2070 retained profit 92 اور total figure تھی ان ایک جنوری سولہ issued share capital of cash it limited was 23,000 6% preference shares of rupees 1 each and 20,700 ordinary shares of rupees 1 each سر سب سے پہلا سوال سب سے پہلا معصوم آنا سوال سر preference shares redeemable ہیں یہ redeemable ہیں کیسے پتا redeemable ہیں یہ redeemable ہیں question number 23 سر redeemable ہم نے کہا یہ redeemable کیسے پتا سر اس لیے ہمیں پتا کیونکہ examiner بھائیہ نے مطلب جس نے سوال بنایا یہ موڈی لی کا سوال ہے اس نے اس کو minus کیا وائے profit کے بعد transfer to journal reserve کے بعد تو dividend retain earning سے minus ہو رہا ہے اس کے بعد retain profit پہ جا رہا ہے اگر گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ وہ default والی کانی نہیں ہے میرا چندہ یہاں پر وہ بتا رہا ہے presentation دیکھو تو وہ 69,000 میں سے transfer to journal reserve اور dividends ordinary اور preference دونوں minus کر رہا ہے پہلی چیز 23,006% ایک روپے والے تھے اب سر examiner اتنا شرارتی ہے نا اس نے ایک word ہٹا دیا each اور آپ سب بن گئے reach مدب دماغ سے بلکل پاگل نا سر کیوں سر ارے بھائیہ اس نے each کا word ہٹایا یہ تین الگ الگ case تھے ایک case نہیں تھا گوڑ سے پڑھیں calculate the basic and diluted earnings per share for the sale ended 31 December 2016 16 سر یہ تین الگ الگ case ہیں پہلے case میں آپ کوئی share capital میں change نہیں دوسرے میں bonus ہے اور تیسرے میں کیا ہے right ہے تو ایک آدمی تھا ہمارے درمیان اس آدمی کا نام تھا سمیر سمیر نے سر answer دیا case one two three سمیر کو تالیا باگی سب کو آپ سمجھ جائیں کیا ہے نا سر سمیر ہم نے کہا سر یہ تین الگ الگ case تھے سر ہم نے کہا کہ سر آئیں اب ہم نے کہا سر تین الگ الگ case تھے لیکن passing marks approach بار بار کہہ رہا ہوں سر ffr میں passing marks approach بہت ضروری ہے ہر paper مل اگر فFR میں زیادہ کیونکہ سر اس کا syllabus بہت بڑھ 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 سر تو کچھ important topics ہیں جو بھی topic ہیں آپ سب میں آپ passing marks نکال لیں آتے ہوں سر سنیے گا سر تینوں کے اندر numerator سیم ہوگا ہاں یا نہیں جلدی بتاؤ تینوں کے اندر numerator سیم ہوگا چاہے case one ہو جس میں کوئی share گفر جوسرا بونس اور تیسرا رائی تینوں کے اندر numerator آرڈنری share holders آپ کو پتا ہے کہ سر مجھے تین چیزیں چاہیے پہلی چیز کیا ہے دو چیز effectively تیسری تو خود نکلتے پہلی چیز profit attributable نکالنے دوسری کیا نکالنی ہے سر ویڈی ڈیوی شیئر سر ہم نے کہا سر جب میں پہلی چیز پہ آیا profit attributable کے اوپر تو میں نے کیا کہا سر میں نے کہا سوال کے حساب سے profit after tax کتنا given ہے بھئی سوال کے لحاظ سے given ہے 69,000 69,000 سوال کے لحاظ سے given ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کہا 69,000 سر اس میں سے کیا منس کروں گا preference dividend کتنا بھائی preference dividend بھی سوال میں given ہے کتنا given ہے ہم نے کہا preference dividend ہے سوال کے اندر 1380 سر نہیں given ہوتا تو میں کیا کرتا 23,000 نیچے دیا ہوئے شیئر سے multiply by 6% تو ہم نے کہا 1380 کا لیکن given ہے تو سر profit attributable کتنا آگیا 1380 dividend ہے گھوڑ سے دیکھ ہم نے کہا 1380 dividends preference shared اس کا dividend کتنا ہے 1380 ہم نے سر minus کیا کتنا آگیا 6-7 سر اب بڑے گھوڑ سے سنیے گا numerator تینوں میں ایک بچے نے کہا سر کہ ordinary dividend ہم ایڈ کریں کیوں چندہ کیوں کریں گے ہم نے پہلا سوال کیا تھا پہلی کلاس میں اس میں لرننگ آٹکم لکھایا تھا ordinary dividend کا کوئی impact نہیں ہوتا ای پی ایس پہ لرننگ آٹکم پیپر میں کام آرہا ہے سر سر یہاں تک تیرے marks پکے ہیں صحیح ہے سر کوئی case غلط بھی کر اس میں یہ marks پکے ہیں اب آتے ہیں سر case one میں case one میں اس نے کہا no change in no change in issued share capital تو ہم نے کہا سر اس میں تو زندگی گلزار ای پی ایس کے لئے مجھے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں profit attributable اور آپ کو weighted average shares تو سر profit attributable کتنا تھا میرا بچہ 67620 سوال کے لیے weighted average shares کتنے تھے ordinary shares EPS ordinary پہ نکلتی ہے کتنے تھے بھائی 20,700 ہے نا سر تو ہم نے کہا 20,700 EPS کتنی آگئی this divided by this 3.27 2.27 کر لیے 3.27 ہم نے کہا case A کیا آگئی 3.27 are we clear journal desert کو کنی ہم نے ignore کیا دیکھ journal ہم صرف میں نے کیا کہا numerator میں دو شرارت جرنل reserve اور ordinary shareholders کا یہ نا سر اگر وہ transfer بھی ہو رہا ہے تو ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے ordinary share holder کو جو کچھ مل رہا ہے ہمیں وہ لینا ہے ہم نے کہا اب چاہے وہ ریٹین رننگ میں جا رہا ہو کسی بھی نام سے چاہے normal ریٹین رننگ چاہے جنرل reserve ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہم نے کہا numerator میں سے صرف دو چیزیں منس ہوں گی باقی سب کچھ ordinary share holder کا ہے وہ تمام چیزوں کے پر eps نکلے گی چلیں سر آگے بڑھتے ہیں سر آگے بڑھتے وے ہم کیا کریں آگے بڑھتے وے ہم آئیں گے case two پہ company made a bonus issue of one ordinary share for every four shares چار پر کتنے share ملیں گے ایک ملے گا چار پر ایک share ملے گا تو ہم نے کہا آئے سر case two bonus issue ہے نا سر آپ نے کہا سر اس میں بھی profit attributable تو سیم رہا کتنا رہا six seven ویٹی ایوری شیئرز کے لیے آپ نے کہا سر میں کروں گا ورکنگ یہاں پر آ جائے گی ای پی ایس تو آپ نے کہا سر ورکنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا مجھے نکال نا ہے بونس سر بونس فیکٹر آفٹر ایشو آفٹر ایشو اور نمبر آف شیئرز بی فور ہے نا بونس سے پہلے کتنے تھے بونس کے بعد کتنے ہیں تو سر بونس سے پہلے کتنے تھے ہم نے کہا بونس سے پہلے تھے two zero seven zero وہ کہہ رہا ہے چار پہ ایک ہے نا جس کے پاس پہلے چار تھے اس کے پاس اب کتنے ہو جائیں گے five upon four simple ہے سر بونس فریکشن آ گیا اس کی آپ نے یہاں پڑ کر لی ورکنگ صحیح ہے سر کیا ورکنگ کی آپ نے کہا date number of shares period اور سر کیا لیں گے بونس fraction اور weighted average shares وہی بات بار بار ہر کلاس میں repeat کرتا ہوں date paper میں نہیں لکھ نہیں تیرے باس اتنا time نہیں ہوگا ہمیں کلاس میں سیکھنا ہے ون ایٹی من جس میں کیسے perform کرنا ہے چلیں سرم نے کا ایک جنوری سے بونس شکا 30 سپتمبر کو تو 30 سپتمبر 700 تھے سر کیا اس کے اوپر بونس کا فیکٹر اپلای ہوگا یس سر پھر ہم نے کہا سر ایک اکٹوبر سے 30 دسمبر کتنے شہر ہو گئے 20 700 اور پھر کمپنی نے کہا جس کے پاس 20 700 تھے مطلب اچار شہر تھے وا اور ایک نیا لے کتنے ہوگئے کتنے مہینے تین مہینے بونس ایڈ کر دیا کتنے آگیا آنسر بھئی اننیس ہزار چار سو تی یہ کتنا آیا ایک فائف تھری سر یہ بونس کے بعد صحیح نکال اتنی شیئر جا رہے آئی ڈاؤ 25875 بی سیدار ساسو پلس بی ڈر چا ڈو ور 6468 .75 ٹوٹل بننے ایتے نہیں چاہیے 25875 ہے نا سر کیونکہ بونس کا بینیفٹ تو پورے سال پہ اپلائی ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا ورکنگ ون ورکنگ ون کا ریفرنس دیا آپ نے ورکنگ ون بلکہ یہاں سے شروع کر آئی ہم نے اور ہم نے کا 25875 بھئی ایپی ایس کتنی آئی 2.61 ایسا ہی ہے ہائی اللہ کتنے لوگ سر یہاں تک صحیح تھے جلدی بتائیں سر تین الگ الگ cases ہیں پتا چل رہا ہے جنہوں نے تینوں کو ایک کر دیا تھا سوال گوڑ سے پڑ تنہیں بھی تینوں ایک ساتھ کر دیئے تھے کتنے لوگ سر تین الگ الگ جا رہے تھے جلدی سے بتائیں کتنے لوگ تین الگ الگ cases لے کر جا رہے تھے چلیں سر ماشاءاللہ ہم نے کہا دو لوگ نے کہا ہم الگ الگ لے جا رہے تھے باقی ہم نے کہا سر سوال گوڑ سے پڑھیں سوال کو میں آپ کو سچ بتاؤں ایک مناسب تعداد بچوں کی ایسی ہے جو اس وجہ سے فیل ہو رہی ہے جو سوال کو گوڑ سے نہیں پڑھتے سر جس کو سوال کو گوڑ سے پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا پیپر نکلتے ہوئے دیکھا چلیں سر اجازت ہے تو یہ بونس والا مٹا دوں بونس والا کیس مٹا دوں اصلا ویٹ کریں سر ہم اس کے حساب سے کرتے ہیں چلیں سر اوکی اوکی کاپی کریں کاپی کریں جلدی تیسرا کیس کر لیا سر ابھی اسی قسم کہنا ایک اور چیز بھی ہے ایسا ایک اور چیز تم لوگ کیا رکھتا موڑی لیے کے سوال بھلے آئی کے بیسی کی پی ای ای دیتا ہو تمہ اس طریقے سے الفاظ میں گمائے گا اس سے فائدہ ہوتا ہے کیا آئی کے کو ڈیز آگے بڑھوں کل لیا بونس کاپی میرا بچہ بونس کو مٹانا پڑے گا تاکہ مزیدار سوال ہوگا نا سر سر تیسرا کیس رائٹ ایشو ایزی نہیں ہے کیا کہہ رہا یہ آدمی ہمیں رائٹ ایشو میں یہ آدمی ہمیں کہہ رہا ہے کمپنی نے رائٹ ایشو کیا پانچ پر ایک اٹ اپ پرائیس آف ون پوائنٹ میڈل مارکٹ پرائیس میڈل مارکٹ پرائیس کیا نام ہے یہ صرف شرارت کے طور پر دیا اس کا مطلب ہوتا ہے مارکٹ پرائیس صحیح ہے سر میڈل مارکٹ اس نے کہا ایک نیا نام یوز کر لو یہ گھبرا جائے گا ہے نا سر تو ہم نے کہا میڈل مارکٹ پرائیس فور دی شیئر آن دی لاس ڈی آف کوٹیشن کم رائٹ وز ون پوائنٹ ایٹ ہم نے کہا ون 3 رائٹ ایشو رائٹ ایشو کا فورمولا کیا ہے بونس فریکشن کا سر رائی بی ایف کا فورمولا کیا ہے مارکٹ ویل یو بی فور ڈی وائی وی رائٹ ایشو تو مارکٹ وی اس نے گیون کیے کتنی ون پوائنٹ وی ایو آپ کو نکالنی پڑے گی سر وہ کیسے نکالتے ہیں ابھی دیکھتے اس کو پیار سے تی آر پی بھی کہتے ہیں پریکٹ ایمپورٹنس کیا ہے سٹاک ایکچینج میں یہ پرائیس نکالنی پڑتی اگلے دن رائٹ ایشو کے بعد ہم نے کہا جس کے پاس پانچ شیئر تھے فائیو شیئر ایٹ روپیز ون پوائنٹ ایٹ کتنا ہو گیا بھئیہ پڑا نائن اور ہم نے کہا ون شیئر ایٹ روپیز ون پوائنٹ ٹو تو ٹوٹل بھئیہ کتنے شیئرز ہو گئے ٹین پوائنٹ ٹو کے چھ شیئرز ہو گئے ایسا یہ سر تو آپ نے کہا ٹین پوائنٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی سکس کتنی آگئی ون پوائنٹ سیون تو آپ نے کہا سر آر آئی بی ایف ہو گیا ون پوائنٹ ٹی ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ سیون چلے سر ایک جین سے تیس سیپٹیمبر اور ایک اکٹوبر سے کتیس دسمبر ہم نے کہا بیس ہزار سات سو پیریاد نائن اپ آنٹ ٹوائل سر اب بی ایف کی جگہ کیا آ جائے گا آر آئی بی ایف سر نائن اپ آنٹ ٹوائل کتنے مہینے آر آئی بی ایف کتنا تھا ون پوائنٹ ایٹ ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ ون زیرو یہ نہیں ہو سکتا بھائی جلدی پوائنٹ چلیں سر پھر ہم نے کہا رائٹ یشو ہو گیا ایک اکٹوبر کو بیس ہزار سات سو شہر تھے ہم نے کہا پیلس بیس ہزار سات سو ڈیوائیڈ بائی فائیف کتنا ہو گیا بھائی 24840 آخری کے تین مہین کتنا ہو گیا بھائیہ سکس ٹو ٹوٹل 22648 22648 22648 22648 22648 EPS کتنی آئیں 22648 299 299 299 299 EPS میں تھوڑا سا 2 decimal places تک جاؤ بھائی EPS سب سے important figure ہوتی ہیں میں نے practical life میں company directors کو اس میں کھیلتے وے دیکھا ہے مطلب اس کی justification دیکھتے وے دیکھا ہے company کے directors directors report میں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری EPS گری ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ride share issue کیے حالان ان کو بتا ہے ایک میں نے company کی report میں بھائی بھائی اس کو تھوڑی بتا ہے directors report میں ڈال دو ہے نا سر کیونکہ یاد رکھو ایک عام آدمی دو ہی چیزیں پڑتا ہے مطلب دیکھتا ہے صحیح مانو میں جس کوئی اتنا finance کا بندہ نہیں ہے EPS یہ ایک لینج میں پرفار منس بتا دی تھی اس سال کے اور پچھلے سال کی all directors report directors کیا دیکھ رہے ہیں company کو صحیح سر directors جھوٹ بولتے ہیں بھائی آپ کو بتاؤں گا آگے directors کیا جھوٹ بولتے ہیں صحیح سر میری میں جس company میں تھا وہاں کے CEO نے ایک دفعہ یہی point دیا انہوں نے صحیح point حالانکہ وہاں کے CEO تھے وہ 73 years کے charter accountant تھے 73 years کے charter accountant تھے سہی ایک کے تھے ایک کے سر وہ ممبر تھے اور انہوں کا میرے خیال میں کوئی membership نمبر تھا وہ بڑا ہی شروع کا تھا جس کو کہتے نا نہیں انہیں دیس پندرہ تھا تقریم 11000 کو پاس پہنچ گئے ہم انہوں پانے 200 کا نمبر تھا 73 تو وہ اتنے بڑے C.A. کو وہ اکثر گالیاں دیتے تھے IK کو اور IS کو ہمارے زمانے میں چیز دیتے نہیں آسان ہوتی تھی ہمارا دل کبھی چاہتا تھا تب ہی تو کر لیا صحیح یہ کہتے لیکن ان کا پوائنٹ یہ تھا ہمارے زمانے پتا نہیں تم لو کیا کر تھے تو انہوں نے بھی کہ یہ بونس ہو رہا ہے تو ہماری اپیز اس کا امپیکٹ نہیں آتا ہے یہ آٹومیٹک پچھلے سال ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ کر نا ہے ویڈیو بلڑ ہو گئی ٹینشن نہ لو ابھی صحیح ہو جائے سکرین کب سے بلڑ چل رہی ہے بھائی یہ بتاؤ ابھی ہو یہ یا پہلے سے ہے آفٹر سکرین شیئرنگ ایک کام کرتے ہیں پھر سے سکرین شیئر کر دیتے ہیں سر یہ سوال کلیر ہے سب کو اب بہتر ہوئی میرا بچہ سر کبھی کبھی زوم پاگل ہو جاتا ہے کہ سکرین شیئرنگ کی وجہ سے بولتا یہ کر دو سر یہ سوال کلیر ہے آپ سب کو میرا بچہ تو اس کا لرننگ آؤٹکم لکھ لیں جنہوں نے تینوں کیسز کو ایک سمجھ لیا تھا وہ اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں گے یہاں پہ اس نے فالوونگ سرکم نہیں لکھاتا تو اگر آپ نے تینوں کو ایک سمجھ لیا تو سر گلتی ہے یاد رکھو یہ سر میں فالو میں بھی کہتا تھا وہ ٹینس کی بال سے گیم تھا یہ ہارڈ وال کا گیم ہے وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا تجھے لگے گا سوال بہت ایزی ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ہوگی شرارت چلیں سر آگے بڑھتا ہوں ایک اور سوال ہے سر اب دیکھیں یہ جو اگلا سوال ہے پیج نمبر ٹین پہ سوال کی لیند اتنی ہے کہ لیند دیکھ تی تمہاری حالت ٹائٹ ابھی آج ایفی آر ٹو میں میں سوال کرا رہا تھا سپرنگ دو آزار بیس کا ایفی آر ٹو کا سوال ٹین لیند سے نہ گھبرائیں جی بس آپ سوال شروع کریں بریک دیں گے آج جواز سے نماز پڑھائیں گے سوال پڑھیں گے میں کیوں پڑھ رہا ہوں سوال تم لوگ خود پڑھو گے یہاں بے سر یاد رکھنا ایفی آر ٹو میں ہم نے ایک سوال کیا تھا جس جس نے کیا آئی 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 سوال پڑھاو ہے سر آئی آئی سوال میں ایک سوال یہ سوال کا نام تھا عجی پنکا اس کے اندر ایکویٹی کی ایشو کا ذکر تھا ایکویٹی کی ایشو کا کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ یہاں پر ایکویٹی کے بلہ آپ شیئر ایشو کرتے ہیں اس کے پر بھی شکست آتی ہے ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ٹیسٹ ہو جائے سوال پڑھو کوئشن نمبر ٹوئنٹی 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 ہم ماد والا سوال ہے چلے سر سوال پڑھیں گے آپ لوگ پہلا پیرا گراف ہی اس نے خطر ناک دیا پھر پورے فائننسل سمارے سامنے رکھ دیئے یہ بھی سر کوئی دو آزار چار پانچ کا سوال ہے اس نے کوشن بینک میں جب ان کو لیا تو آپ ڈیٹ کر دیا دو آزار چار پانچ کا پاس پیپر کا سوال ہے میرا بچہ پہلا پیرا گراف تم نے پڑھ لیا ہوگا ہینڈ آؤٹ گروپ میں بھی ہے سر اس کے آگے کی فالوی انفورمیشن یہ بھی امپورٹنٹ ہے چلیں سر چلیں سر سوال آپ لوگ کے سامنے ہیں ریکوارمنٹ میں کہہ رہا ہے اس کی ریکوارمنٹ نمبر ای ہی امپورٹنٹ ہے بی ڈسکس ضرور کریں گے لیکن ابھی آپ نے کمپیوٹ کرنی ہے ای پہلا پہلا پیڑا گراف پہلا پیڑا گراف میں سر کیا کوئی چیز امپورٹنٹ ہے ایس سوال کرنے کے لئے میرے حساب سے کوئی چیز خاص امپورٹنٹ نہیں ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ ہیں سر یہاں بھی ایک شرارت ہے دیکھنے شکریہ دیکھنے دیکھنے سر گلتی سے نہیں ڈڑنا میرا بچہ بلکل بھی نہیں ڈڑنا آپ نے سٹارٹ کرنے تو کس چیز کا انتظار ہے بھائی تجھے ٹائم باؤنڈ ہے آپ کے پاس اس سوال کو کمپلیٹ کرنے کے کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے ابھی صرف چار منٹ بچیں آپ کے پاس کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے چار منٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت نیس سوال کو کرنے کے بھائی ہاتھ تیز چلانا سر کلاس میں سیکھنا ہے ہو گیا موسیقی 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 ایکزیمنر شرارتی ہوڑ آئے سر ویسے نہیں چلیں سر ایک کام یہ کرتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں 0.45 1.02 اس راز کو صحیح کیا ہے 1.02 1.45 اوہو سر ایک نگا پائنٹ میں نے غلط بتا دیا راز کو راز جانے دیتے ہیں نماز کا بریک لیتے ہیں پندرہ منٹ کا اس کے بعد دیکھتے ہیں صحیح کون ہے پھر میں دیکھوں گا اس میں جلد بازی میں دیکھو میں ٹائم باؤنڈ اسی لئے کر رہا ہوں تاکہ تم جلد بازی میں وہ غلطی ہیں تو میں پتا چاہتے ہیں جو تم پیپر میں کرتے ہو ٹائم باؤنڈ سر اس لئے ضروری ہے ٹھیک ہے میرا بچا تو نماز کا مقتصر سا بریک اور اس کے بعد بریک کے بعد واپس آ کر کیا کریں گے ہم اس سوال کا سیلوشن کریں گے اور اسٹیڈی ٹیکس کی کچھ ٹیکنیکل شرارتی اگزیمپلز ہیں وہ بھی دیکھیں گے دوسرہ نماز کا بریک ہے سات تیسے ہوڑے ہم سات پینتالیس پہ ملتے ہیں پندرہ منٹ میں میرا بچا مل رہے ہیں دوسرہ 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 موسیقا 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 چلے جی we are back چلے سر کیا سب ابھی تک اپنے جوابات پہ 1.02.45 1.01 چلے سر اب ہم آتے ہیں اور ہم سوال پڑھتے ہیں Mr. Hamad Mr. Hamad currently owns 20 million shares in Aircon Limited he received the published financial statements of Aircon Limited ٹھیکے جی پھر کہہ رہے ہیں for the Saal Entity 21st March 16 Hamad is not sure how the performance of the company during the year will affect the market value of the entities shared but he is aware that the earnings per share statistics are often used by the analysis in assessing the performance of listed companies یہ اس نے آپ کا ایک منٹ زائے کڑا دیا extracts دے دیا آپ کو profit after tax دے دیا سر پھر سوال میں آپ کو دے دیا کہ بھئی اس کے پاس شیئر کیپٹل پندرہ کا بھی تھا سولہ کا بھی تھا اور پھر کہہ رہا ہے share capital of the company comprises of 1 million equity shares only on 1 October پندرہ company made a right issue to existing shareholders of 2 new shares for every one share سر یہ اس میں شرارتی پوائنٹ تھا ایک نئے شیئر ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے ملیں گے الٹا نہیں تھا کہ دو پڑانوں کے بدلے میں ایک نیا ملے گا صحیح ہے سر کتنے لوگوں نے یہ شرارتی پوائنٹ پکڑ لیا highlight کر لیا یہ جو پوائنٹ تھا 2 new shares for every one share یہاں پر سر ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے شیئر ہیں اگر یہ چیز پہ آپ نے miss کی تو examiner یہاں پر بھی آپ کو بولے گا سوال گوڑ سے پڑ تو سر ہے کوئی جس نے یہ صحیح سے calculate کیا ہو جس نے اس چیز کو identify کر لیا ہو کہ ایک نئے شیئر دو نئے شیئریں ایک پڑانے کے بدلے میں دو نئے ایک پڑانے کہ بدلے میں ہے کوئی تو لکھ بتائے چیٹ میں چلیں سر ماشاءاللہ عوام ہے تین چار لوگوں نے کہا ہے یہاں بھی جو دو لوگ انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم نے identify کر لیا تھا واپس پڑھا تب دیکھا اٹھا پرائیس اٹھا پرائیس فائیف پوائن نائن فور پر شیئر اور پیر ایشو کاسٹ آف ون لیک ایٹی تھاؤزند ایشو کاسٹ پی کر رہا ہے ٹھیک ہے مارکٹ پرائیس آف شیئر ایمیجیٹلی بیفور دی رائیٹ ایشو وز روپیس سکس پوائن تھری پر شیئر نو چلیں سر سوال پڑھنا ہے ہم اور ہم نے کا ای پی ایس کا مطلب ہے تین چیزیں دو چیزیں افیکٹیولی تیسری تو خود نکلتی ہے پروفیٹ ایٹریبیوٹیبل اور ہم نے کا سر اگلی چیز کیا ہوتی ہے پروفیٹ ایٹریبیوٹیبل اور چلیں سر سب کی توجہ بورٹ پہ اب ہونی چاہیے چلیں سر سب کی توجہ بورٹ پڑھ پاس کرا دے گا مجھے پروفیٹ ایٹریبیوٹیبل چلیں سر آئے اور ہم نے کہا سوال نمبر کونسا ہے بھائی ہے ٹوئنٹی ٹو پروفیٹ ایٹریبیوٹیبل سوال میں کتنا گیون ہے بھائی پروفیٹ آفٹر ٹیکس کتنا گیون ہے جلدی بتا دو ہم سر کرنٹیر میں ہے تو ہم نے کہا ہم بات کر لیں دو ہزار سولہ کی ون ایٹ فائی فور ایسا ہی ہے سر بلکل ایسا ہی ہے ون ایٹ فائی ف فور ہے نا سر اب میرا سوال ہے سر اس میں سے کیا میں ایشو کاسٹ مائنس کروں گا اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے ایشو کاسٹ کہہ رہا ہے نا بھائی روپیز فائی پنٹ پیڑ ایشو کاسٹ آف ون لیک ایٹی تھاؤزنڈ تو سر کیا ایشو کاسٹ یہاں سے مائنس ہوگی یا ہو چکی ہے ایشو کاسٹ کی انٹری کیا ہوتی ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں ہوگی بھائی کیا ہوگی مائنس ہوگی نہیں ہوگی ون ایٹ فائی پھوٹ کی فگر میں سے نہیں 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 سر ایشو کاسٹ کی انٹری کیا ہوگی چلے سب کہہ رہے ہیں نہیں تو بھائی ایشو کاسٹ کی انٹری کیا ہوگی چلے ایشو کاسٹ کی انٹری کیا ہوگی اب دیکھو یہی تو چیزیں سر حافظ ادرات اگر کوئی ہوں گے نا کلاس میں تم اس کو حفظ کی زبان میں کہتے ہیں متشابیہات سر متشابیہات کیا ہوتے ہیں ملتے جلدی چیزیں اب سننا سر آپ نے آئی ایف ایس نائن میں پڑھا ہوئے ٹرانزیکشن کاسٹ لیکن وہ ٹرانزیکشن کاسٹ کونسی ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو فیننشل ایسٹ یا کھری دنے میں آئے یا فیننشل لائیبرٹی ایشو کرنے میں ایکویٹی کی ایشو کی کاسٹ جو ہے آپ نے آئی ایف ایس نائن میں کرواتا تھا اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تو کوئی مسلنی سوال کا نام تھا اجی پنکا اس کے اندر ایشو کاسٹ یاد رکھو سر جو ایکویٹی کی ایشو کاسٹ ہوتی ہے کس کی ایشو کاسٹ ہوتی ہے بھائی ہم نے کہا سر جب ایکویٹی کی ایشو کاسٹ ہوتی ہے تو اس کی ٹویٹمنٹ کیا ہوتی ہے ایکویٹی کی ایشو کاسٹ کی ٹویٹمنٹ ہوتی ہے سر ہم اس کو شیئر پریمیم یا ریٹین ڈرننگ سے ڈائیڈیک چارج کرتے ہیں شیئر پریمیم ریٹین ڈرننگ ڈیبٹ کرتے ہیں بینک کریڈٹ کرتے ہیں نوٹ کر لو ایکوٹی ایشو کاؤسٹ کے کیس میں ایکوٹی ایشو کاؤسٹ کے کیس میں یہ انٹری بنتی ہے تو سر کتنے کی ایشو کاؤسٹ ایک لاکھ سی ازار کی تو ہم نے کہا سر یہ انٹری بنے گی سر نے اگر ایمان بنا دیا ہے کہ پروفٹ میں سے صرف دو ہی چیزیں مائنس ہوں گی تو تجھے اپنے ایمان کو دگ مگانے کی ضرورت نہیں ہے تو سر پروفٹ ایٹری بیوٹیبل ہی ہمارے پاس آ گیا کتنا سر وان ایٹ پائی فور سر یہ ایک لاکھ سی ازار ڈائیڈیک شیئر پریمیم میں سے چارج ہوگا یا ریٹین ڈرننگ میں سے چارج ہوگا آپ اس کو مائنس نہیں کریں گے ای پی ایس میں سے ای پی ایس کے لیے آپ پروفٹ ایٹری بیوٹیبل جو لیتے ہیں اس میں صرف دو چیزیں مائنس ہوتی ہیں پہلا ان سی آئی کا شیئر دوسرا پریفرنس ڈیویڈینڈ بس that's it بیسک ای پی ایس میں سے اور کچھ نہیں ہوگا آر وی کلیر یہاں تک تو بولو گے یس سر سی سی لکھو گے سب لکھیں سر سب جواب دیں بھئی تم سی سی لکھتے ہو ٹیچر کو سکون ہوتا ہے ہاں سر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھیں سی سی مطلب پریسٹل کلیر سر کچھ سر کین یو ریپیٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ رائٹ ایشو کرتے ہیں آپ نارمل شیئر ایکوٹی ایشو کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ کھڑچا ہوتا ہے رائٹ ایشو کی ایسی سی پی میں فیس دینی ہوتی ہے تو سر وہ جو ایشو کاوست ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کس سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں ہم نے کہا شیئر پریمیم سے یا ریٹینڈرنگ سے جیسے بونس شیئر کی ٹریٹمنٹ ہوتی نا ویسی ہوتی ہے ریٹین رننگ شیئر پریمیم ڈیبیٹ بینک کریڈٹ ایک لاکھ اسی ہزار صحیح ہے سر تو ہم نے کہا کہ سر یہ انٹری بنتی ہے یہ پروفٹ ایٹری بیوٹیبل کو ایمپیکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے سر یہ تو ہو گیا کلیر پھر ہم آتے ہیں ویٹڈ ایوریج شیئرز کے اوپر سر یہ ویٹڈ ایوریج شیئرز کیا ہوتے سر یہ ویٹڈ ایوریج شیئرز ہم نے کہا ویٹڈ ایوریج شیئرز کتنے ہوں گے کیا ہوں گے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں چلے سر اب پتھا چلے گا کونسی پارٹی سے یہ یہاں تک آپ سب کلیر ہیں تو جلدی سے کہہ دو یا سر چلے جی اب آتے ہیں سر ویٹڈ ایوریج شیئرز سر یہاں پہ رائٹ ایشو ہے یہ انٹریو امید کرتا ہوں آپ سب نے کاپی کر لی ہوگی ورکنگ ون پہ آیا رائٹ ایشو بونس فریکشن پہ آیا آر آئی بی ایف فارمولا کیا ہوتا ہے مارکٹ ویلیو بی فور لائٹ ایشو ڈیوائیڈ بائی ویٹڈ ایوریج پرائز جس کو اس نے تھیورٹیکل پرائز بھی کہا ایکس رائٹ ٹھیک ہے سر تو آتے ہیں سر مارکٹ ویلیو بی فور لائٹ ایشو کتنی ہے بھائی سکس پوائنٹ تھری ویٹڈ ایوریج پرائز پر آتے ہیں وہی چیز ایمپورٹنٹ کیا ایمپورٹنٹ ایک پرانے پہ دو نئے ہیں یہ ورڈنگ کا اس نے کھیل کھیلا کتنے لوگ سر اس کھیل میں شہید ہو گئے شرمائے بغیر بتائیں اگر آپ پڑھیں گوڑ سے تو اس نے کیا کھیل کھیلا ہے ورڈنگ کا اس نے کہا ہے two new shares for everyone شہید کتنے لوگ سر یہاں پر شہید ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں سر اگر آپ شہید بھی ہو گئے اور آپ نے جلدی جلدی میں کر لیا تو اپنے آپ کو ریجسٹر کے اوپر اچھے الفاظ میں سوال کے اوپر لکھیں کہ اے ڈیش سوال کو پیپر میں گوڑ سے پڑھنا تو صحیح سر اپنے گلتیوں سے ڈڑے نہیں گلتیوں کو ریجسٹر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں سوال کیوں پڑھتا کہ تمہیں پتا چلے تم یہ گلتی کرتے ہو پیپر میں دھیان رہے صحیح سر تو ہم نے کہا ہم نکال لیں ٹی آر پی جس کو ویڑی ڈی ایوریش پرائز بھی کہتے ہیں ہم نے کہا ون شیئر ایک پرانا شیئر تھا کتنے پہ ایٹ روپیس سکس پوائنٹ تھری تھا صحیح ہم نے کہا جس کے پاس ایک پرانا شیئر تھا سکس پوائنٹ تھری پہ اس کو ہم نے کہا دو نئے شیئرز آئے کتنے پیٹ روپیس فائی پوائنٹ نائن فورٹ تو ٹوٹل کتنا ہو گیا بھائی کتنا ہو گیا ٹوٹل ٹو انٹو فائی پوائنٹ نائن فورٹ ایلیون پوائنٹ ٹوٹل کتنا ہوا اٹھارہ اشاریہ آٹھ اور آپ نے کا ویٹی ڈی ایوریش پرائز ہوئی اٹھارہ اشاریہ آٹھ ڈیوائیڈڈ بائی تین کتنا ہو گا اٹھارہ اشاریہ آٹھارہ اٹھارہ 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 کتنا ہو گیا بھائی سکس پوائنٹ زیڑو سکس سکس پوائنٹ زیڑو سکس سر پھر آ جائیں گے ویٹی ڈیوریج شیئرز کے اوپر ڈیٹ نمبر آف شیئرز پیریڈ آر آئی بی ایف اور ویٹی ڈیوریج شیئرز چلیں سر ڈیٹ پہ آتے ہیں ہم نے کہا سر ہمارے پاس کتنے شیئر تھے ڈیوریج تک کتنے شیئرز سے ہمارے پاس 900 900 ہے نا سر اگر ہم اس میں جائیں تو ملینز کی بات کریں تو 900 تھے چھ مہینے کے لیے ان کو ڈیوریج ملے گا بلکل ملے گا 6.3 into 6 ڈیوریج کتنا ہوں گے جلدی بتاؤ دیڈز کو دیان سے رکھیں یہ 9 مہینے پہ اگر آپ نے نکال لیا 31 مارچ کا یہ رین نہیں دیکھا تو سر آپ کو 22 توپو کی سلامی کس آئی کیپ کی طرف سے ایک میری طرف سے 467.82 پھر ہم نے کہا ایک اکٹوبر کو رائٹ ایشو ہو گیا ایک اکٹوبر سے 31 مارچ تک کتنے شیئر ہو گئے آپ نے کہا سر 900 پلس 900 divided by 1 multiply by 2 کتنا ہوا 2700 اور یہ اگلے 6 مہینے کے لیے بھائیہ کیا امپیکٹ آگیا جلدی بتاؤ 1350 total شیئرز کتنے ہو گئے 1817.82 ویٹڈ ایوریش شیئرز 1817.82 تے ای پی ایس کتنی آگئے 1.02 والی پارٹی جیت گئی کیا ہم کیا ہم کیلئے نے میرا بچہ کس کس کا 1.02 آیا تھا ماشاءاللہ یہ بہت کوئی بھائی کیا بات ہے سر بہت تیز ہو رہے ہو بلکل نہیں کر سکتی چلے سر سوال کلیا کافی سبتے کلیا کافی سبتے کلیا کافی سبتے ازیوم کریں گے نو چینج سر ایک بچے کا سوال ہے سر اس سوال میں کیا ہم ای پی ایس نکال سکتے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے کہا جو ہے یس سر ہم ای پی ایس نکال سکتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں پسلے سال کی بھی آپ کو ازیوم کرنا ہے کوئی چینج اس میں نہیں آیا سر اس سوال کو لرڈنگ آرکم لکھیں اس سوال کا اس سوال کا میرا بچہ لرڈنگ آرکم ہوگا اس سے اس کو اس جو اس قسم اس وقسم اس لرڈنگ آرکی اس حسن اسی وقسم اس لرڈنگ آرکم اسو اس لرڈنگard Equity Issue Equity Issue Will Be Charged AGAINST Will Be Charged AGAINST Retained Earning Or Shared Premium ریٹین ڈرننگ اور شیئر پریمیم ہینس 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 سر ہینڈ آؤٹ 1 اور 2 میں ملا کر جو آج بنے 2 بھیجائے گروپ پہ کتنے سر سوالات ہوگئے ٹوٹل 54 سر یہ more than enough ہیں yes more than enough ہیں سہیے سر اس میں سے تقریباً آپ یہ سمجھیں ہم چالیس سے بیالیس سوال تو انشاءاللہ کلاس میں کریں گے دس سے بارہ آپ کا کیا ہوگا ہومورک ہوں گے سہیے سر ٹوٹل سوالات ای پی ایس کے 54 اس میں سے چالیس بیالیس انشاءاللہ کلاس میں ہوں گے دس سے بارہ سر ایف ایف آر میں بھی ہومک ملے گا بالکل ملے گا سر تاکہ آپ لوگ ڈھیلے نہ پڑھیں سر ہے نا سر تو ہم نے کہا انشاءاللہ فرس اٹیم میں یاد رکھو اب تک جو پاسٹ اس ہسٹری فیوچر میں اب فرس اٹیم میں سی اے مارنا ہے پورا انشاءاللہ صحیح ہے سر اگر کسی کا نہیں نکلے تو سر کوئی مسئلہ نہیں ایسی ایگزیمپلز فرمز داؤن لوگوں سے بھری پڑی ہیں کہ کیف میں تین سال سارے تین سال لگے اور ای اے فس اٹیم میں نکال لیا اور اگر آپ جائیں صحیح ہے جی جی ہینڈ آؤٹ کا سلیشن بھی ملے گا ٹینشن نہ لیں جو ہومورک کیوشن کا ضرور سلیشن بھی ان کا دوں گا اور اگر آپ لوگ جائے نا سر ایسے بھی فرم میں بچے ہیں جن کا کیف فس اٹیم میں اور ای 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 پر لگی پڑی ہے ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں کیف فس اٹیم میں وہ اس کی سب سے زیادہ اپلیکیشنل سر اب ای ای ایف میں تم دیکھو گے گھبراؤ نہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا چلیں سر اب میں آتا ہوں کچھ لوگ فطرتاً لالچی ہوتے ہیں بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا سر کہ انسان کو اگر ایک پہاڑ سونے کا ملے گا تو وہ کس کی طرف جائے گا دوسرے کی طرف نیچرل سی چیزیں مجھے یاد ہے میں نے زندگی کا پہلا انٹرویو آفٹر مطلب جو ہے آرٹیکلز ختم ہوئی تھی میرا ایک پہ پڑھ لیتا تھا آرڈٹ میں نے ایک ایسے ادارے میں دیا تھا جس کا آپ سب نے شاید نام سنا ہوا ہوگا میجورٹی نے شاید سنا ہوا اس کا نام تھا کالیٹی ایوییشن سر یہ کالیٹی ایوییشن کہا ہے اگر آپ نے کے انس کا پرانا کیمپس دیکھا اور بعد رہا بعد میں اس کی گلی کے کونے پہ شاید ملت پہ آپ آ رہے ہوں گے تو آپ کو پڑھے گا یہ شاید ملت سے مطلب جب آپ بلوش کی پل کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ آپ کو آپ کے لئے فرن وہاں بار مجھے یاد ہے میں نے انٹرویو دیا میری عمر تھی تب 23 سال صحیح ہے 23 سال میں تھا میں نے پیدا انٹرویو دیا اور اس نے مجھ سے پوچھا سیلری کتنی چاہتے ہو میں فرم میں بالکل فرسٹریٹڈ تھا یہ بات تھی 2014 کے اینڈ کی جب ہم نے کہا زرداری دور کھتا مواتا نواز شریف کا شروع ہوا تھا میری شکتیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے سر مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے بھار نکلوں گا تو زیادہ تو آپ یقین مانے فریوشن کا بچہ ہے مطلب ہمارے زمان میں 20 پر ہوتے جیسے ہی ہے 19 پیپر پاس اس کے 19 پیپر پاس اس کے اور ایک رہتا ہے وہ سیلری کیا ڈیمان کر لاتا کیا ڈیمان کر لاؤگا سر بتائیں اس وقت سر مارکٹ کا ریٹ تو آپ چھوڑے آپ اندازہ لگائیں کیا سیلری میں نے مانگی ہوگی ان سے یہ دیکھیں آپ پیچھے سی بھی نہیں چاہتے سر میں نے اس زوانے میں سیلری مانگی یہ 2014 کی بات بتاؤں 2014 کا اینڈ تھا آرٹیکلز ختم ہونے میں بھی ایک منہ سال لیکن میں انٹریوز نے پہنچ گیا تھا میں نے مانگی پچاس ہزار اچھا اس وقت فریوشن کے فائنلسٹ کو مل جاتے تھے پچھتر تک نا ستر پچھتر بٹ میں اتنا فرم سے نکلنے کے چکروں میں تھا میں نے کہا رکھنا ہی نہیں ہے بھئی یہاں پہ یہ میرا غلط استعمال کریں گے مجھے اُلٹے سیدھے اُلٹے مجھے خطرناک کلائنٹ سے بیجنگیں میں نے کہا آپ نہیں کرنے مجھے ہدا شکر ہے وہاں پہ نہیں ہوا شکر ہے وہاں پہ نہیں ہوا پھر ایک اور جگہ انٹریوز دینے کیا وہ میمن سیٹھ اس نے کہا پچپن میں نے کہا بھئی یار یہ کیا ہے اب آپ دیکھیں صرف وہیں سے مجھے آپ جب انشاءاللہ کالیفائی ہوں گے تو آپ کو لنگڈین کی پروفائل ضرور بنانی ہے آرٹیکل شپ میں بیچ میں رہتے ہوئے لنگڈین کی پروفائل بنا لینے ہے تو آپ کو کچھ کمپنیز نا خود بخود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کال کریں گے صحیح ہے آپ لنگڈین کی پروفائل سے اچھی سی اگر بنی ہوئی تو مجھے کال آئی ایک جگہ سے وہ بینک تھی وہ بینک تھی میں نے کہا کہ بینک میں میرے اببہ نے کہا تو بیٹا زندگی میں دو چیزوں سے بچنا ہے ابھی بھی ماشاءاللہ ہو یہی کہتے ہیں سود سے اور شرک سے میں نے کہا بینک کو میں نے منع کر دیا میں نے کہا بینک نے مجھے فون پر آفر دی اسی آزار ہم آپ کو اسی آزار دیں گے آپ آجیں ہم نے آپ کی پروفائل دیکھیا آپ انٹرویو کر لیں یہ وہ میں نے کہا نہیں آرہا وہاں پہ میمن سے اٹھ کر رہا ہے پچپن آزار پر کبھی کبھی نا اللہ آپ کو ایک چھوڑا سا ایک آزمائش میں صرف دیکھتا ہے کہ ہاں ہی رییکٹس ہوا یہ کہ سر میں آپ یقین مانے پچپن آزار والی نوکری کو میں نے سیٹ سب کو کہا اچھا میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں میں ڈن کرتا ہوں ابھی انہوں کو ڈن نہیں کیا تھا اور اتنے میں میں ایسے ہی فارق بیٹھا ہوا تھا فرم سے نکلنا تھا میڈل کلاس فیملی لوگر میڈل کلاس تھا میں ہر جوپے میں دن کے اندر کوئی دس پندرہ جگہوں پر اپلائی کر دا تھا ایک جوپ آئی بھی تھی کے لیکٹرکمن کو ایسی سے کالیفائیڈ چاہیے تھا میں نے اپلائی مار دیا میں نے اپلائی مارا اور انٹرویو دینے چاہتا کے لیکٹرکمنٹر بھی کال آگئی انٹرویو دینے لگ گیا خاموشی سے اور بھائی وہاں پہ کتنی شہدری مانگے گا میں نے کہا مجھے انداز ہو گئے تھا میں نے بہت کم مانگی تھی میں نے کہا پینسٹ ہزار سیاری دو مجھے انٹرویو وہاں پہلا انٹرویو کسٹ کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے گوڑے جی میں نے کہا سییلری انہوں نے کہا آپ نے جو مانگی تھی وہ آپ کو مل جائے گی میں نے کہا چلو گوڑے یار دیکھا جائے گا پینسٹ ہزار میں کیس دن ہوا جب میں گیا تو میرا اپائٹمنٹ لیٹر مجھے ملا اس پر سیلری تھی اسی ہزار روپے پوائنٹ کیا تھا سر یہ چیز یاد رکھنا اللہ نے آپ کا رسک لکھا لکھا ہوئے ملے گا آپ کو حلال سے بھی حرام سے بھی ہو سکتا ہے شاید پہلے اللہ حرام پھیک کے دیکھے کہ اس کو اڈاپ کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو حلال سے انشاءاللہ آئے گا تو خیر سر میں کہتا ہے انسان لالچی ہے اسی طریقے سے سر پریفرنس شیئر ہولڈر بھی لالچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے انہوں تو پریفرنس شیئر ہولڈر مجھے ایک فکس اماؤنٹ تو چاہیے ہی چاہیے لیکن وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے پریفرنس شیئر ہولڈر کے رہتے ہوئے آرڈینری والا مزا بھی چکھنا ہے کیا مطلب اس نے کہا مجھے یاد آرڈینری شیئر ہولڈر کی طرح جو بچاوا اماؤنٹ ہوتا ہے نا اس میں سے بھی حصہ چاہیے ایسا بہت ریر ہوتا ہے لیکن اس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر سے جس کمپنی کو پیسے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پریفرنس شیئر ایشو کرتا ہے لیکن ان کے پریفرنس شیئر کی کیٹیگریہ الگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پارٹی سپیٹیو پریفرنس شیئر کونسے پریفرنس شیئر پارٹی سپیٹیو یہ کہتے ہیں ایک ہم فکس اماؤنٹ بھی لیں گے اور ایک ہمیں بچا کچھ اماؤنڈ بھی چاہیے مطلب ہمیں ڈیویڈنڈ باتنے کے بعد جو اماؤنڈ بچے گا اس میں بھی ہمیں آرڈنری شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئرنگ چاہیے سر اگر اس قسم کے پریفرنس شیئرز ہمارے پاس ہیں تو ہماری ای پی ایس پہ کیا ایمپیکٹ آئے گا سہیے سر تو آئیں اب ہم نے کہا سر پہلے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا سوال کریں گے جو کہ آپ کی سٹیڈی ٹیکس میں ایکزیمپل گیون ہے آپ کی سٹیڈی ٹیکس میں میرا بچہ ایکزیمپل گیون ہے چلے سر پارٹی سپیٹیو پریفرنس شیئرز پارٹی سپیٹیو پریفرنس شیئرز کوپی کرتے جائیں میرے ساتھ ساتھ شایرز ہیانی پڏرز تو شایرزا کرنس ش لوگو سٹیو کھ شایرز a fixed share along with variable shares تو ہم نے کہا these preference shareholders requires a fixed share along with variable share صحیح ہے سر پھر ہم نے کہا اس کی ای پی ای سیمپلیکیشن کیا ہے اس کی ای پی سیمپلیکیشن ہے total dividend payable to preference shareholders holders will be subtracted from profit after tax from profit after tax copy کریں میرا بچہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے اور سر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ریفرنس کے طور پہ لکھ لیں اگزیمپل یا کوئیشن ٹوئینٹی ایٹ کوئیشن ٹوئینٹی ایٹ سوال نمبر اٹھائیس یہ انشاءاللہ جب آپ ریفرن کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا سوال نمبر اٹھائیس میں آپ نے کیا کیا تھا چلیں سرپ سپ کی توجہ بولٹ پر ہوگی ہم ایک سوال کریں گے یہ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ٹو میں ہے جو میں نے آج گروپ میں بھیجائے آج گروپ میں بھیجائے ہینڈ آؤٹ ٹو اس میں ہے چھبیس تک ہینڈ آؤٹ فرسٹ ہینڈ اس میں ہے سوالات اور باقی ہم نے کہا سیکنڈ میں ہے ٹھیک ہے میرا بچہ ففٹی فورڈ ٹوٹل سوالات ہیں ایپی ایس کے ہم نے کہا چلیں سر ایپی ایس ہینڈ آؤٹ ٹو سوال پہلے ہم پڑھیں گے پھر ہم ساتھ کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سر تو ہم آ رہے ہیں ایپی ایس ہینڈ آؤٹ ٹو کے اوپر کیا کہہ رہا ہے یہ شخص ہمیں پارٹی سپیٹنگ سیکیورٹیز ٹھیک ہے جی ایکس لیمیٹڈ ہیس نون کنورٹیبل نون کنورٹیبل پریفرنس شیئرز مطلب یہ ایل ریڈیمیبل شیئرز ہیں سہی ہے سر ایل ریڈیمیبل شیئرز ہیں لیکن یہ آرڈنری شیئرز کے اندر کنورٹ نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ پریفرنس شیئرز ہی رہیں گے ٹھیک ہے سہی پھر کیا کہہ رہا ہے دے ہیو دی رائیڈ ہم نے کہا بھائی ان کو کیا رائیڈ حاصل ہے ان کو کیا حق حاصل ہے تو اس نے کہا بھائی ان کو ایک حق حاصل ہے ہم نے کہا کیا حق حاصل ہے ان کو حق حاصل ہے they have the right to participate in any additional dividend کونسے dividend میں after ordinary shares have been paid dividend of 2.1 per share in 20-80 ratio with ordinary shares سہی ہے سر اس نے کہا ان کو اضافی حصہ ملے گا کس کا اضافی حصہ ملے گا جب ordinary والوں کو 2.1 کے حساب سے pay کر دوگے ٹھیک ہے جی following information relates to the financial year just ended پھر ہم نے کہا profit attributable to equity shareholders کتنا ہے 1 lakh پھر کہہ رہا ہے number of ordinary shares کتنے ہیں 10,000 پھر کہہ رہا ہے number of non-convertible preference shares کتنے ہیں 6,000 non-cumulative annual dividend on preference shares کتنا ہیں 5.5 per share سر میں چاہوں گا اس سوال کو آپ سب ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں اپنے دماغ میں اس کا ایک خاکہ بنا لیں سر non-convertible کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ordinary shares نہیں بنیں گے ہمیشہ preference shares ہی رہیں گے سر پڑھ لیا اب بچپن میں تم نے ایک سبجیک پڑھاتا جس کو ہم پیار سے کہتے تھے qt ریشو والے پوائنٹ ریپیٹ کر دے ابھی ریپیٹ کروں گا تو بالکل tension نہ لے میرا بچہ ریشو والے پوائنٹ کا تو بالکل بھی tension نہیں لے سہیے سر آگے آتے رہے ہیں ہم نے کہا بچپن میں ایک سبجیک تھا جس کو ہم کہہ جائے تک qt qt میں ایک equation بنا دیتے ہیں نا وہی چیز یہاں پر بھی ہے آئیں سر سر پیپر میں سوال کو پڑھو اور کبھی لگے نا کہ اس میں کچھ عجیب سی بات ہے تو دماغ میں اس کو recall کرو preference shares ایک fix چیز ملے گی ایک variable ملے گی انہوں نے کہا ہم کو fix دیو نا سہیے بھائی اس کے بعد ordinary کو بھی تم fix دے دے نا 2.1 کے ساب سے اس کے بعد جو بھی profit بچے گا نا جو بھی undistributed earnings ہوں گی اس میں ہمارا اور ordinary کا ratio ہوگا 20% ہمیں ملے گا 80% ordinary کو ملے گا 20% ہمیں ملے گا 80% ordinary کو ملے گا تو سر یہ ہے participating یہ آپ کی study text میں example given ہے چلیں سر اس کو میں مٹانے لگا ہوں اس کو میں مٹانے لگا ہوں یہ copy نہیں کیا تو اس کو copy کر لو آپ سر اس سوال کو approach کرنے کے لئے وہی بات EPS کا چاہے کوئی بھی سوال آ جائے EPS کا کوئی بھی سوال آ جائے تمہیں دو ہی چیزیں چاہیں ایک profit attributable to ordinary shareholders اور preference dividend اب یہاں پہ دکت کیا ہے کچھ بچے نہ اکثر سوال پوچھتے ہیں سر وہ costing کا paper کیسے پاس کریں سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر پوچھو کہ BFD کیسے پاس کریں کیا کریں تو سمپل سی بات یہ ہے data سارا دماغ میں بنا لو کہ یہ چیز given ہے یہ چیز given ہے یہ چیز چاہیے یہاں پر جو ہمیں main مسئلہ ہے نا سر non convert means readyable نہیں non convert مطلب ہوتا ہے readyable ہی ہیں صحیحہ اس نے نیچے لکھ بھی دیا ہے اس میں اگر تو گوڑ سے دیکھ اس میں اگر تو گوڑ سے دیکھ تو اس نے لکھ بھی دیا ہے non cumulative annual dividend on preference شیئر سم نے کہا non cumulative irredeemable میں ہی ہوتا ہے صحیحہ سر تو یہ بھی ہے تو سر آپ نے خاکہ بنا دیا آپ نے کہا سر مجھے یہاں پر جو ہے جو چیز چاہیے وہ چاہیے variable portion of preference ایسا یہ سر چلیں سب کی توجہ بوٹ پہ number 28 سب نے بوٹ پہ دیکھنا ہے بھائی سب نے بوٹ پہ profit after tax سوال میں کتنا given تھا ایک لاکھ ایسا ہی ہے سر ہم نے کہا ہم اس میں سے minus کریں گے preference dividend fix والا ایسا ہی ہے سر اور minus کریں گے preference dividend variable والا copy نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں تو آپ کے پاس کیونکہ ہمیں پتا ہے profit after دو ہی چیزیں minus ہوں گے preference dividend اور ncii ncii کا impact ہوتا ہی نہیں usually سوال میں تو ہمارے پاس آ جائے گا profit attributable to ordinary shareholders یہاں تک clear ہو ہونے بھی چاہیے ہو اب سب کی توجہ ادھر یہ ہوگی بوٹ پہ بھائی please سب نے ادھر دیکھنا ہے ہم نے کہا سر ہمیں working کرنی ہے میں working کرنا ہوں مجھے چاہیے پورے ویڈیڈ ایوری شیئرز یہاں پہ بڑے سمپل ہیں ordinary شیئرز ہمیں پتائیں 10,000 نا سر ordinary شیئرز ہمیں ویڈیڈ ایوری شیئرز ابھی سے پتائیں 10,000 سوال کے اندر آپ نے کہا کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ورکنگ میں آپ نے کہا پروفٹ پہ ایک لاکھ تھا سب سے پہلے ہم نے کہا پریفرنس ڈیویڈ پی ڈی ایف پی ڈی ایف ملکہ جو تم لوگ سمجھے پریفرنس ڈیویڈ فکس ورکنگ میں شورٹ فرم یوز کر سکتا ہوں بلکل کر سکتا ہے یہاں پہ ٹائم بچانا ہے یہاں پہ وہ تب آئے گا جب اس کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا سر کپی نہیں سنیے گا ہم نے کہا فکس ڈیویڈ کتنا ایک پریفرنس شیئر پہ سوال میں گیون ہے سارے پانچ گیون ہے نا سر اگر آپ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے 5.5 پر شیئر اور پریفرنس شیئر ہیں کتنے چھ ہزار تو چھ ہزار کو اگر تم ملٹیپلائی کر دو 5.5 سے تم نے کہا سر پہلے 33 ہزار کا یہ ڈیویڈن مائنس ہوگا مانتے ہو اس بات کو سہی سر پھر آئے اس کے بعد انہوں نے کہا ان کی فرمائش دیکھیں پھر اورڈینری شیئر کو بھی تم ایک ڈیویڈن دے دو 2.1 کا کس کا ڈیویڈن دے دو 2.1 اورڈینری شیئر کتنے ڈیویڈن 10,000 یہ کتنا ہو گیا 21,000 ایسا ہی تو ٹوٹل کتنا ہوا 46,000 ٹوٹل کتنا ہو گیا 46,000 مانتے اس بات کو ہم نے کہا اب سن وہ کہ یہ 46,000 ہیں یہ undistributed earnings ہیں اب وہ کہ یہ 46,000 کو تم بات دو ہم میں اور ordinary شیئر ہولڈرز میں 20 into 80 کے ریشو میں کیا کہتا ہے ابھی copy نہیں کرنا سن اس کو سمجھ نہیں بھائی کیا کہ رہا ہے they have right to participate in any additional dividends with after ordinary shares have been paid data dividend of 2.1 per share in a 20 80 ratio with ordinary shares ٹھیک ہے sir آئیں اب ہم اس کو ایکویجن بنا کے solve کریں گے 46,000 بٹے گا 20 اور 80 کے ریشو میں ٹھیک ہے sir تو میں کہہ سکتا ہوں ایکویجن پہ آتے ہیں let x be share of ordinary dividend ordinary shareholders سہیئے sir اور let y be share of یہ example تمہاری بک میں آ preference shareholders ordinary کا share holder کا share x ہو گا اور y کا answer qt کی یاد تازہ کریں تو ہم ایکویجن بتا سکتے ہیں 10,000 x سہیئے plus 6,000 y is equal to 46,000 10,000 ordinary share تھے ان کو dividend ملے گا 6,000 preference share تھے ان کو dividend ملے گا وہ بڑا بڑھ ہوگا کس کے 46,000 کے ہم نے یہ بنا دی equation number one qt صحیح ہے sir پھر آگیا ہے اب میں نے کہا sir ایک اور کام کرتے ہمیں یہ پتا ہے preference to ordinary ratio 20 to 80 20 to 80 ہم نے کہا preference 20 to 80 سوال میں given ہے سر کہا آئیں دیکھ لیں technical چیزیں لیکن اتنی بھی نہیں ہے زیادہ تمہیں سکل لگے گی technical بھول چکے ہم نے کہا یہ کہ رہا ہے pay data dividend of rupees 2.1 per share in a 20 80 ratio with ordinary share holder sir 20 80 ratio کا مطلب کیا ہے ہم نے کہا 20 80 ratio کا مطلب کیا ہے اگر میں x اور y کی بات کروں تو ان کا جو ratio ہے وہ ہوگا 80 اور 20 کا وہ یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا اگر ordinary کو 80 ملیں گے تو ان کو کتنے ملیں گے 20 ایسا ہی ہے سر تو ہم نے کہا اس equation کو مان رہے اگر ordinary کو 80 ملیں گے تو ان کو کتنے ہو گئی بلکل گلزار ہو گئی سر کیسے گلزار ہوئی سر میں کہہ سکتا ہوں سر میں کہہ سکتا ہوں x is equal to اس کو اگر میں solve کر اس equation کو x is equal to 80 divided by 20 y یہ یہاں پہ divide ہو رہا یہاں پہ جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو میں کہہ ایک ordinary shareholder کو dividend ملے گا اس 46 thousand میں اس کا ہم نے کہا وہ بڑا بڑ ہوگا جو چار preference والوں کو ملے گا ایسا یہ سر انس کو ایک روپیہ ملے گا تو ہم نے کہا ان کو کتنا ملے گا صحیح 25 پیسے کیا اس بات کو مانتے ہو اور تم سر میں چاہوں تو اس کو دوسرا یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ y is equal to point two five x بات تو ایک ہی ہے نا سر اب یہ آپ کیوں پڑے سوال میں آپ اس equation میں x کی value کو replace کریں یا y کو ہے نا سر چلے سر ہم نے کہا چھوٹے کو replace کر دیتے ہے نا سر تو ہم نے کہا اس equation میں ہم کیا کریں گے incorporating y is equal to point two five x in equation one تو ہم نے کہا ten thousand x plus six thousand اب y کی جگہ میں کیا لے رہا y کی جگہ میں کیا لوں گا point two five x is equal to forty six thousand ایسا ہی ہے سر اب یہاں سے آپ x کی value آ جائے گی کہ ایک ordinary والے کو کیا ملے گا سر آپ مجھے بتاؤ کتنی value آ رہی ہے ten thousand x plus six ہزار into point two five پندرہ سو x is equal to forty six thousand مانتے ہو تو ہم نے کہا x is equal to forty six thousand divided by dh ہزار plus پندرہ سو گیارہ ہزار پانچ سو تو یہ کتنا آگیا x کتنا آگیا چار تو ہم نے کہا y کتنا ہوگا y کتنا تھا point two five x to y is equal to point two five into four that is one سمجھے سر سوال کو اگر سے ابھی copy نہیں کرنا ابھی copy نہیں کرنا ایک minute رکھنا میرا بچہ ایک minute رکھنا preference والوں کا دل میں لالا چاہیے فکس تو چاہیے variable بھی چاہیے ہم نے کہا کوئی دککت نہیں کوئی اس کو نکالنے میں شرارت تھی اس کے لئے ہمیں لے کر چلے گیا qt میں جب ہم qt میں گئے تو ہم نے کہا سر اس نے کہا preference والوں کو dividend دو ordinary کو دو اس کے بعد جو 46,000 ہوں گے وہ preference والوں نے کہا ہمیں اس میں حصہ چاہیے 20,80 میں اگر ان کو 80% دو ہوگے اس کا 0.25 ملے گا preference والے کو اس y کی value کو ہم نے اس equation میں incorporate کیا تو سر ہمارے پاس آ گیا کتنا s x is equal to 4 تو y آ گیا 1 تو اب ہمیں یہی تو چاہیے تھا y 1 سر y ہمیں 1 کیوں چاہیے تھا ہمیں y اس لیے 1 چاہیے تھا بچہ کہ ہمیں preference والوں کا fix dividend تو پتا چل گیا تھا کتنا 33 000 variable بھی پتا چل گیا 6000 into 1 یہ ہوا کتنا 6000 تو ہم نے کہا profit attributable کتنا ہو گیا 60 1000 اور ہم نے کہا کہ سر EPS کتنی آ گئی 6.1 rv clear rv clear rv clear میرا بچہ سر کیا میرا تک clear ہیں چلیں سر اب آواز آ رہیے سب کو اچھا سکرین بلڑ ہو گئی ہے چلیں سر سنیے گا سنیے گا میرا بچہ سب نے سننا ہے گوھر سے سننا ہے بہت گوھر سے سر 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 آپ کا دماغ اس طرف جا سکتا ہے ایک ویڈیو رک گئی تھی بلکل چلیں سر سر پریفرنس شیئرز دس ہزار پریفرنس ڈیویڈن فکس تین تیس یہ چھے یہ ہم آئے ہم نے کہا سر اس سوال کو پھر سے ایک دفعہ سمجھ ہم نے کہا سٹڈی ٹیکس کی اگزیمپل ہے تیری ہے لیکن پیپر میں آج تک ٹیس نہیں ہو سکتی ہے ہم نے کہا نارمل سوال سے کیا ہر تھا اس میں پریفرنس ڈیویڈن دو چاہ ڈیویڈن کبھی بھی ٹوٹل اس کی بیسس پہ ہم نے کہا ڈیویڈن کو جو ریشو بھی اگر ہوگا نا تو اس کا مضب ہے کہ ان کے جو ایک کو ملے گا ہمارے کو اس کا پوائنٹ ٹو فائف چاہیے تو ڈیویڈن ہمیشہ پر شیئر کی بیسس پہ جاؤگے ڈیویڈن میں کبھی بھی یہ نہیں کروگے کہ اوور آل کی بیسس پہ جاؤ کیونکہ ڈیویڈن ڈیویڈن ڈیکلیر بھی پر شیئر پہ ہوتا ہے اور ہم نے کہا ڈیس آئیڈ بھی پر شیئر کے حساب صحیح ہی 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 تو اسی لئے ہم نے کہ 46,000 تے اس کو ہم ڈیویڈ تو کرنا ہے اب اس کا ریشو کیا ہوگا ریشو یہ تھا کہ ایک ordinary کو ملے گا اس کا 0.25 ملے گا preference والے کو صحیح سر ہم نے کہا ہم نے ایک ویڈن بنا لی دس ہزار ordinary تھے ان کا dividend چھے آزار preference تھے ان کا dividend بڑابر ہوں گے 46,000 پھر اس نے ہمیں سوال میں ریشو دیا کہ x اور y کا ratio ہے ہم نے یہاں سے figure نکالی x is equal to 4y یا ہم نے دوسری طریقے سے figure نکالی y equal to 0.25 x ہم نے کہ اس equation کو ہم نے لیا incorporate کیا equation 1 میں solve کیا تو ہمارے پاس x کی value آگئی 4 کہ ایک ordinary کو remaining 46,000 میں سے 4 روپے پر شیئر کے حساب سے dividend ملے گا تو ایک preference کو اس کا 0.25 ایک روپے کے حساب سے پڑے گا تو ہم نے کہا کہ سر ہمیں یہی تو چاہیے تھا کہ preference dividend variable portion کتنا ہے ہم نے کہا سر یہ نکل کیا گیا 6000 preference شیئر سے ایک روپے کا ملا یہ ہو گیا 6000 کیا ہم clear ہیں کیا ہم clear ہیں جی سر یہ اب تک exam میں یہ چیز نہیں پوچھی گئی ہے ایکویجن والی لیکن سر study text میں ہے تو ہمیں تو ہر چیز جو study text میں کرنا ہے نا عوام آپ کو آواز آ رہی ہے سب کا جواب نہیں آ رہا کیا سب کو آواز آ رہ سی 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 لگ دیں وائ لگ دیں ایک آدمی کہہ رہا ہے سر بلر ہو رہا ہے آج کے نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پکچر بیج رہا ہوں میں سیئے اس کی گروپ میں اس کی پکچر بھی بیج رہا ہوں بھائی گروپ میں اس کی پکچر آ رہی ہے سر سر یاد رکھیں سٹیڈی ٹیکس میں کوئی بھی چیز ہے نا وہ ہمیں کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو بچہ میں گروپ پہ پکچر بیج رہا ہوں پوری پکچر نہیں ہے بھائی واپس بیج میرا سر نیچے کرتا ہوں ہی پیچھے ایمپیک بھی آنا چاہیے پکہ چل بھائی آجا بھائی سر یہ پیپر میں پوچھ سکتا ہے پوچھنے کو بھائی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے ویسے تو ای پی ایس پچھلی چار اٹیم سے یہ ٹاپک نہیں آیا پچھلی چار اٹیم سے یہ ٹاپک نہیں آیا اور کسی اٹیم میں ہر آلٹرنیٹیو اٹیم میں آتا تھا آج سے تقریباً دھائی سال پہلے اور اس نے کیف میں سے اس کو ہٹا دیا تو چانسس تو ہیں کہ آنے کے اور یہ جب بھی آئے گا یہ جب بھی آئے گا اٹھاڑا انیس نمبر آئے گا اور آدھے پیپر میں کیا گرائے گا لاشے گرائے گا گروپ پہ بکچر جا چکی ہے موسیقی کر لیا کوپی نہیں کیا اچھا کوپی کر رہا ہے ہمیں اس کا آرڈٹ کا امپیکٹ بھی پڑھنا ہے لیکن ابھی نہیں پڑھیں گے ڈیلی ٹوٹ کے ساتھ پڑھیں گے اس کے آرڈٹ کے امپیکٹ میں کیا آئے گا موسیقی موسیقی چلیں سر آگے بڑھیں بھر جائیں آگے گروپ میں آپ کو میرا بچہ پکچر آ چکی ہے اب ہم جو اگلی چیز پڑھیں گے ویسے بھی سر وہ پڑھنے والی ہے تو سر جلدی سے اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں جلدی سے میرا بچہ اس کا لرننگ آؤٹکم لکھیں سر لرننگ آؤٹکم کیا ہے یہ آپ کو لازد دے ریویجن میں آسانی دیں گے جلدی سے جلدی سے preference shares treatment of participative preference shares treatment of participative preference shares نہیں مقدس آج جانے کی ضدہ نہ کرو چلیں سر اب رکیے گا اب رکیے گا بڑے ہو گئے ہیں اب ایف ایف آر میں آف آف توڑی چلتا ہے بچپن میں چلتا تھا یہ دیکھیں ٹوپی ڈرامی ابھی بھی وہیں ہیں سر انرڈی ڈرین ہو رہی ہے چلیں سر میں آگے آ رہا ہوں میرا بچہ اور آگے آ رہا ہوں ہم نے کہا دو کونسپٹ ہیں ایپی ایس میں جو آج تک کبھی نہیں پوچھے گئے اور بس سٹینڈرڈ کے اندر موجود ہے ان کے اپڑ پیراگرپ موجود ہے کیونکہ پوسیبلیٹی ہے نا سر سٹینڈرڈ جو بنتا ہے نا وہ ہر قسم کی پوسیبلیٹی کرتا ہے لیکن سر ایک ہوتی ہے پوسیبلیٹی ایک ہوتی ہے پریکٹیکیلٹی سر تو اکاؤنٹنگ جو دیکھتی ہے نا وہ پریکٹیکیلٹی کو بھی مطلب جو پیپر جو آپ کا جو بناتا ہے نا وہ پریکٹیکیلٹی کو دیکھتا ہے کیا چیز پریکٹیکل اسے اگزیمپل دوں گا سر ہمارے یہاں پہ آئی کیپ میں ایپی ایس کنسولیڈیشن کا کوششن چاہے جتنا بھی مشکل آ جائے نا وہ ایسی سی اے کا شاید اچھے سوال کا لیول پہ نہیں جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سوالات بہت خدرناک ہوتے ہیں ایسی سی اے ہلکا ہے ہلکا ہے ہلکا ہے یقین منہ ایسی سی ہلکا ہے لیکن کنسولیڈیشن میں وہ ہم سے زیادہ تیز ہے مجھا پتا ہے کیوں مجھا یہ ہے کہ سر وہاں کی انوائرمنٹ وہاں پر ایسی سی اے یوکے بیسڈ ہے وہاں پر سر ہر کمپنی کی سبسیڈریز پہ سبسیڈریز ہوتی ہیں اکویڈیشن وغیرہ بڑی چلتی اپنے ملک سے بار بھی سبسیڈریز ہوتی ہے یہاں پر سر اتنا کونسیپٹ نہیں ہے سبسیڈریز کا سبسیڈریز ہیں بینا بڑی سمپل ہیں خود ہی بنا لیے سوڑی سی کمپنی تو یہاں پر وہ کنسولیڈیشن کے اس لیول میں جاتا ہی نہیں کیونکہ اس کو بتائے کہ یہاں پر بچے کو پڑھا کے سکھا کے کروں گا کیا جب اس کو اتنا اس کو اپلائی نہیں کرنا وہاں پر جاتا ہے ہے نا سر تو سر یہی چیز ہے کچھ کونسیپٹ ایسے ہیں جو اسٹینڈر میں تو ہیں لیکن ہم نے کہا اگزیمنر اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرتا سر ان میں ہیں شیئر اسپلٹ اور شیئر کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کیا ہوتا ہے بھئی ایک دن ہم نے کہا شیئر ہولڈرز اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا مطلب میلجمنٹ کا ایک کام یہ کرتے ہیں کیا رہا ہمارے پاس کتنے شیئرز ہیں بلہ نے ڈس روپے والے شیئرز ہیں بلہ ایک کام یہ کرتے ہیں دس دس والے شیئرز کو دو کو ملا کر بیس روپے کا ایک شیئر کر دیتے ہیں یہ ایک عجیب عرقت ہو گئی نا سر کہ دس دس والے دو شیئرز کو ملا کر کیا کر دیں گے ایک شیئر کر دیتے ہیں بیس روپے والا اس سے آپ کے نمبر آف شیئرز آدھے ہو جائیں گے اگر آپ کے نمبر آف شیئرز ایک لاکھ تھے اور ددس روپے والے ایک لاکھ شیئرز اگر آپ نے ان کو ملا کر بیس روپے کا ایک شیئر کر دیا جس کے پاس دو شیئر تھے دس والے اس کو بلایا بلایا ادھر آ اور بیس والا ایک لے لے تو آپ کے نمبر آف شیئرز کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں شیئر کنسولیڈیشن سر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے وہ بھی آج تک نہیں ہوئی کبھی مطلب میں نے کم سے کم نہیں دیکھی وہ ہوتی ہے شیئر اسپلٹ وہ کیا ہوتی ہے شیئر اسپلٹ شیئر اسپلٹ کیا ہوتی ہے دس دس والے شیئرز کو دس روپے کے ایک شیئر کو پانچ روپے والے کتنے شیئرز بنا دو دو بنا دو سر یہ کمپنی کر سکتی ہے دہو کر سکتی ہے شیئر کنسولیڈیشن کی شیئر کنسولیڈیشن کی ہم نے کہا سر ایک چیز جو ہے نا بہت وہ ہے ہم نے کہا سر شیئر کنسولیڈیشن کی ایک possibility ہے اور وہ ایک possibility ہے کہ کمپنی کو اپنا authorized share capital کیا کرنا ہو سر کم کرنا ہو authorized share capital اگر کمپنی کو اپنا کم کرنا ہو تو یہ کر سکتی ہے عوام کہہ رہیے سر لیک بہت ہو رہی ہے چلیں سر اگر ویڈیو بہت زیادہ لیگ ہو رہی ہے تو ہم فضول میں کلاس کو ڈریک نہیں کرتے ہیں لیکن سر کل پھر ہم اس کی کمپنسیشن کریں گے کل ہم انشاءاللہ اس کی کمپنسیشن کریں گے کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں سعیے سر تو ایک کام یہ کرتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں ویسے تو ویڈیو صحیح چلتی ہے ابھی میں نے پوری ایف ای آر ٹو کی کلاس لی ہے تو ہم نے کہا کہ سر آج کی کلاس کو یہی تک رکھتے ہیں اور کل ہم اس کی انشاءاللہ کمپنسیشن میں کلاس لیں گے اور ہم نے کہا پہلے پوسیبل نہیں میری ایف ای آر ٹو ہوگی لیکن ہم نے کہا بعد میں سارے چھے سے نو ہی ہمارا ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہو سکتا ہے سوانو تک کل میں لے جاؤں تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ہم سر اور کل کی کلاس میں ہی پورا ریوائز کریں گے جو ہم نے آج پڑا کیونکہ آج لے گو اور یہ پھر تم لوگوں کو مزا نہیں آئے گا نا سر تو اب تک کے لئے سر اتنا ہی سپلٹ کنسولیڈیشن ڈائیلیوٹیڈ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل سہیے سر تو کل سارے چھے بج اور کر انشاءاللہ جو ہے میں آلٹرنیٹیو زونگ کی ڈیوائز کا بھی انتظام مرکو